موسیقی اسلام علیکم میں ہنانوان آج ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضرے ہوں آج ہم تجدید نکاح کے بارے میں آپ کو بتائیں گے تجدید نکاح تجدید نکاح میں ایک دعوے دار جو کہ اپنے آپ کو کسی عورت کے ساتھ اس کے نکاح میں بتاتا ہے کہ وہ اس کی بیوی ہے یا اس کے ساتھ نکاح ہوا ہے لیکن دوسرا شخص یا وہ عورت اس سے انکاری ہو تو اس صورت میں جیکشوٹیشن آف میریس کا کیس دائے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی عورت کو یا کسی عورت کسی مرد کو اپنا شریک کے حیات یا یہ کہتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ اس کے نکاح میں ہے تو دوسرا شخص اس سلسلے میں عدالت سے رجوع کرتا ہے کیونکہ وہ نکاح ایکزیکلی ایکزس نہیں کر رہا ہوتا اس صورت میں وہ جب عدالت سے رجوع کرتا ہے تو اس میں بارڈ آف پروف جو ہے دوسری پارٹی کپ پر ہوتا ہے جس کے خلاف اس نے یہ دعوہ دائر کیا ہوتا ہے جو یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس نے وہ عورت یا وہ مرد اس کے نکاح میں نہیں ہے جب بارڈ دوسری طرف چلا جاتا ہے تو وہ نکاح نامے کی صورت میں مولوی کی صورت میں نکاح خواہ کی صورت میں اور دو گواہ جو اس نکاح کے ٹائم پر موجود تھے اس صورت میں وہ پیش کرتا ہے اور اپنے اس دعوے کو ثابت کرتا ہے کہ وہ اس کی شریک شریک حیات یا وہ اس کا شریک حیات ہے جب ایک شخص دھوکہ دیں جال سازی یا فراڈ کے ذریعے کوئی نکاح نامہ یا کوئی ایسا دستاویز تیار کر لیتا ہے جس سے وہ دوسرے فریق کو اپنا شریک حیات بتا رہا ہوتا ہے اس صورت میں جس فریق کو اپنا شریک حیات بتا رہا ہوتا ہے وہ عدالت سے رجوع کرتا ہے اور عدالت کے ذریعے اس بات کی کلیریفیکیشن کرتا ہے کہ وہ اس کا خواہ نہیں ہے یا بیوی نہیں ہے اور وہ اس کا نکاح نہیں ہوا یا وہ کاغذات جو وہ پیش کر رہا ہے یا لوگوں کو یا فیملی میں کسی کو بتا رہا ہے تو اس صورت میں وہ اس کی بیوی نہیں ہے پھر اس صورت میں جب عدالت میں کیس جلا جاتا ہے تو عدالت کو بڑی باریک بینی سے گواہوں کو دیکھتے ہوئے انگوٹھوں کے نشان دیکھتے ہوئے نکاح خواہ کو سنتے ہوئے کی روشنی میں اپنا فیصلہ سنانا ہوتا ہے وٹے سٹے کی شادیوں میں عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ ایک شادی کی بدل میں ایک لڑکا اور لڑکی کا دوسری فیملی میں وٹے سٹے کی شادی کی جاتی ہے ایک شادی جب ہو جاتی ہے تو دوسری طرف جب دوسرا دو فیملی کے درمیان یہ کانٹریکٹ ہوتا ہے تو جو دوسری پارٹی ہوتی ہے اس کا جب نکاح نہیں ہوا ہوتا اور جس میں ایک کپل کا جس میں شادی ہوگی ہوتی ہے دوسری کپل کی نہیں ہوتی ہوئی ہوتی تو وہ شادی نکاح نہ ہونے سے پہلے نکاح ہونے سے پہلے وہ یہ کہنا شروع کر دیتا ہے اپنی فیملی میں لوگوں میں اپنے اپکت کے سرکل میں کہ یہ میری بیوی ہے اس سے میرا نکاح ہوگی ہے اس صورت میں بھی جو دون کپل میں سے کوئی پارٹنر بھی جس جو یہ کہہ رہا ہوتا ہے خاص طور پر دیکھنے میں آتا ہے کہ خوابتین اس اس صورت میں عدالت سے رجوع کرتی ہیں اور وہ اجیکٹیٹیشن آف میریز کا دعوی دائر کرتی ہیں کہ جبکہ ایک نکاح ہوا ہی نہیں نکاح ہوا ہی نہیں اور صرف بات ہوئی ہے تو وہ اس کو اپنی بیوی کس طرح سے کہہ رہا ہے پھر اس کو ثابت کرنا پڑتا ہے تک دیج نکام جہاں جہاں پر بہت سی کمپلیکیٹیڈ یشیوز کو کلیر کرتا ہے لوگ سمجھتے ہیں یہ سیویل کیس ہے یہ سیویل کیس نہیں ہے یہ آئیلی کامانین کے تہر دعوی دائر ہوتا ہے اور اس میں فیملی کورٹس کو اور جیزے صاحبان بڑی باری بینی سے کیسز کی نویت کو دیکھتے ہوئے گواہوں کو سنتے ہوئے اس طرح اس نویت کے کیسز کا فیصلہ سناتے ہیں اب میں آئندہ نیکس پروگرام میں نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گی آپ دیکھیں پروگرام قانون کیا کا ہی ہنہ نمان کے ساتھ موسیقی